اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست زمانت پر سمات ہوئی جسٹس محسن اختر کیانی نے سمات کی اور شیخ رشید کے وکیل کی جانب سے زمانت کی تفصیلات عدالت میں پیش کی گئی ہیں اور سمات کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو شیخ رشید کی درخواست زمانت کا یہ معاملہ ہے اس سے پہلے شیخ رشید کی درخواست زمانت جو قیدار کی گئی تھی مجلس ٹریٹ اور سیشن عدالتے میں وہ مسترد ہو چکی ہیں اس کے بعد شیخ رشید کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا جسٹس محسن اخترقیانی نے درخواست پر سمات کی ہے اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا آج کے دن مدعی مقدمہ اور پولیس سے جواب طلب کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے وکلا کی جانب سے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے شیخ رشید کی درخواست زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سمات ہوئی ہے اور جسٹس محسن اخترقیانی نے درخواست پر سمات کی ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس سے پہلے شیخ رشید کی زمانت کی درخواستیں مجلس ٹریٹ اور سیشن عدالتیں مسترد کر چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس محسن اخترقیانی نے درخواست پر سمات کی اور وکلا کی جانی سے دلائل دیا گئے شیخ رشید کے وکیل نے الزامات کے تفصیلات عدالت کو پیش کی اور بتایا کہ شواہد میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیان سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی تصادم ہو اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا شیخ رشید نے اور ان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جسٹس محسن اخترقیانی نے درخواست زمانت پر سمات کی اور سمات کے بعد درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا شیخ رشید نے ان کی درخواست زمانت پر اب سے کچھ دیر پہلے سمات ہوئی اور درخواست زمانت پر سمات کے بعد عدالت فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام بدھائی کورٹ میں شیخ رشید کی جانب سے آج تین درخواستوں پر سامات ہونے جا رہی ہے ابھی اس درخواست زمانت سے جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے